بس تو ویلکم ہے آپ کا ہمارے اس نیو ویڈیو میں تو کیسے ہیں آپ سم امید کرتا ہوں سب بڑی آؤں گے تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ ریویج کنٹنٹ کیا ہے یہ پروبلم کیوں آتی ہے اور ہم اس کو کیسے سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں اس ویڈیو میں پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ آپ کو ریویج کنٹنٹ پروبلم کیسے اپنے یوٹیوب چینل پر سولپ کرنی ہے تو سب سے پہلے بتا دیں یہ دکھت آتی کیوں ہے یہ دکھت آپ کو جب دیکھنے کو آتی ہے جب آپ کسی دوسرے کا کنٹنٹ یوز کرتے ہیں یا پھر اپنے چینل پر پوشٹ کرتے ہیں تب آپ کو یہ دکھت دیکھنے کو مل جاتی ہے ریویج کنٹنٹ کی تو اس میں ریویج کنٹنٹ کا مطلب سیدھا ہوتا ہے اگر کسی کا آپ ویڈیو یوز کریں گے یا مطلب میوزک یوز کریں گے یا ویڈیو یوز کریں گے ڈیپ بغیرہ فوٹو کچھ بھی یوز کریں گے تو آپ کو یہ دکھت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کو بتا دیں اگر آپ کسی مووی کا یا کسی سونگ اٹھاتے ہو کہیں سے اس کو سیدھے اپلوڈ کر دیتے ہو تو آپ جب بھی آپ کا وچ ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے ایک ایزا سسکرائب چارہ ہزار گھنٹے کا وچ ٹائم جب آپ مونٹ آجیسن کے لیے اپلائی کرتے ہو اپنے چینل کو بھیجتے ہو ریویو میں تو آپ کو یہ دکھت زیادہ تر ہاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ ہی سو ہو جاتا ہے کہ آپ ریوز کنٹنٹ ہے آپ کا یہ مونٹ آجیسن نہیں ہو سکتا مطلب یہ چینل ابھی پیسے کمانے کے لائک نہیں ہے تو یہ آپ کو دکھت یہ آتی ہے تو آپ کو اس کو زیادہ تک لوگ یہی غلطی کرتے ہیں اور دوسرا کیا غلطے ہیں اپنا جیسے ویڈیو پوشٹ کیا کیا ہوا دوسری کا ویڈیو ڈالا ویڈیو بائرل ہو گیا تو انہیں لگتا ہے ویڈیو بائرل ہو گیا اسی سے سبسکرائبر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا وچ ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا انہوں نے سمجھا اب اپنے ویڈیو ڈالنے لگے اپنا ویڈیو ڈالنے لگتے ہوں اوس میں کیا ہوتا ہے سبسکرائبر تو ایک ویڈیو کمپلیٹ کری دیتا ہے دوسرے کا ڈال کے تو یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں آپ جیسے ہی apply کے لیے کرتے ہو تو آپ کا ایک ویڈیو سے بھی یہ بھی دکت آتی ہے تو چاہیں آپ کا ایک ویڈیو کتنا بھی ہو چاہیں آپ نے دوسرے کا content تھوڑا سا بھی use کیا ہے تب بھی use content آ ہی جائے گا تو آپ کو بتا دیں اس کا solution کیا ہے تو اس کا solution آپ کو بتا دیں اگر آپ ایک ویڈیو اگر جو پی بوچ ٹائم کمپلیٹ کیا ہے سسکراب ہے use content نے کیا ہے تو اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے youtube چینل سے ہٹاتے ہو تو آپ کا بوچ ٹائم جو ہے آپ کا گھٹ جائے گا مطلب جو بھی بوچ ٹائم رہے گا اس ویڈیو سے وہ آپ کا گھٹ جائے گا جو آپ اگر ویڈیو آپ delete کر دیتے ہو تو آپ کا بوچ ٹائم آپ کے چینل سے ہٹ جاتا ہے لیکن سسکرابر تو نہیں جاتے ہیں لیکن جو بوچ ٹائم رہے گا ویڈیو پر وہ آپ کا گھٹ جاتا ہے تو یہ چیز آپ دھیان رکھیں اگر آپ یہ ویڈیو آپ کا بارل ہوا ہے اگر یہ پروبلم سول کرنے کے لئے اس کو delete بھی کرتے ہو چانتے ہو کہ میرا بوچ ٹائم تو complete ہو گیا اس کو میں delete کر دوں تو یہ اب نہیں ہو سکتا ہے یہ اگر آپ ویڈیو اگر delete کرتے ہو تو آپ کا بوچ ٹائم بھی reduce ہو جاتا ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے تو آپ اپنا content جہاں تک ہو use کریں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم voice over کرتے ہیں تو تبھی بھی یہ use content problem آتی وہ youtube کی طرف سے دکھت ہو جاتی تو وہاں پہ آپ ویڈیو اپیل کر سکتے ہو اپنا ویڈیو میں تھوڑا record کر کے اب آج آپ youtube کو اپیل کر سکتے ہو آپ کا channel باقاعدہ monetize ہو جاتا ہے لیکن یہ problem ہے یہ آپ کو وچ ٹائم اپنے ویڈیو سے آپ کو complete کرنا ہوتا ہے تبھی آپ اس problem کو solution ہے تو آپ اس کو زیادہ تر آپ youtube پہ کر work کرنا چاہتے ہیں تو continue گئے اپنے ویڈیو سے کیجئے تو زیادہ اچھا لگے نہیں تو اگر یہ دیکھتا آئے گی تو بہت غصہ لگتا ہے اب بھی جانتے ہو میرے کو بھی یہ problem دے جہلنی پڑا رہی یہ دیکھ سکتے ہو تو یہ آپ اسٹارٹی میں گلتی نہ کریں نہیں تو آپ earning نہیں کر پاؤ گے youtube سے بہت ہی جہان سے youtube پہ work کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہو تو ویڈیو کو like کر دینا چینل پہ پہلی بارا ہے تو چینل کو subscribe کر لینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کے نیو ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی